ڈیر سرودینٹس ویلکم دو دا لیکچر نمبر فورٹین اس سے پہلے لیکچر نمبر تھرٹین تک ہم نے ایک سیریز کی فارم میں یونٹ نمبر ون اور یونٹ نمبر ٹو کمپلیٹ کیے ہیں یونٹ نمبر ون میں ہم نے پروگرامنگ ٹیکنیکس میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمیں کسی بھی پرابلم کو سالف کرنے سے پہلے اس کا الگوریم رائٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر ہم اس الگوریم کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے کہ ہم اس میں فلو چارٹ اس کا ڈراؤ کرتے ہیں یونٹ نمبر ٹو میں پروگرامنگ ان سی میں ہم نے سی لینگویج کی کچھ بیسک کانسیپ دیکھے ہیں کچھ پروگرامنگ لینگویجز کی ہسٹری دیکھئی ہے پھر سی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پروگرام ہم رائٹ کر سکتے ہیں ہمیں اس میں کچھ ہیڈر فائلز انکلوڈ کرنی ہوتی ہیں اور کچھ فنکشن یوز کرنی ہوتی ہیں جن کی ہیلپ سے ہم ہم نے ابھی تک پرنٹ فنکشن یوز کیا ہے لیکن ابھی تک ہم نے اس کا سٹرکچر سمجھا نہیں ہے صرف اسے یوز ہی کرنا دیکھا ہے اور اسی طریقے سے جس طرح ہمیں پرنٹ سے آؤٹپوٹ ملتی ہے تو اسی طرح کمپیوٹر میں انپوٹ پروائیڈ کرنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنے ساری پروگرامز میں دیکھا ہے کہ ہم جو بھی پروگرام ہم نے سولپ کرنی ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں کوئی انفرمیشن کو یا تو ایزیوم کرنا پڑتا ہے یا یوزر سے ہم انپوٹ کرتے ہیں جو ہم نے کسی پروگرام کی ایگزیوشن کے طرح یوزر سے فار ایکزیمپل ہم ٹیبل رائٹ کرنے کے لیے پروگرام رائٹ کرتے ہیں اور ہم رن ٹائم پر یوزر سے ڈیسائیڈ کروائیں گے کہ وہ کس نمبر کا ٹیبل پرنٹ کروانا چاہ رہا ہے تو وہ نمبر ہمیں یوزر سے کمپیوٹر کو انپوٹ کروانا پڑے گا اور اس کے بعد جب کمپیوٹر اس کے اوپر نیسیسری کیلکولیشن کرنے کے بعد اس کا ٹیبل جنریٹ کر لے گا تو وہ کمپیوٹر کے ذریعے کمپیوٹر سکرین پر آؤٹپوٹ کروانا ہوگا تاکہ یوزر اس کو دیکھ سکے اب کسی بھی پرابلم کو سکسیسفولی سالف کرنے کے لیے اور اس کا ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے انپوٹ اور آؤٹپوٹ دونوں آپریشن جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو اس یونٹ میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ یہ انپوٹ اور آؤٹپوٹ آپریشن ہم کس طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ انپوٹ آؤٹپوٹ آپریشن جو ہیں یہ کمپیوٹر کرتے ہیں پروگرام اور کمپیوٹر یوزر کے درمیان اور اس طرح سے ہمارے پاس جو انپوٹ آؤٹپوٹ آپریشن ہیں اگر یہ پرفارم ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم کمپیوٹر کے ذریعے کوئی بھی پرابلم سالف پروپر طریقے سے نہیں کروا سکتے آؤٹپوٹ اگر ہم نہیں لیتے تو ہمارا کمپیوٹر وہ پرابلم کو سالف تو کر لے گا اگر ہم نے اس کو صحیح انسٹرکشنز دی ہیں پرابلم سالف کرنے کے لیے لیکن ہمیں کیسے بدا چلے گا کہ اس نے ہمیں سکسیس کو لیے ہمارا پرابلم سالف کر لیا ہے جب تک وہ ریزرٹ ہمیں مانیٹر سکرین پر یہی انفرمیشن یہاں بیان کی گئی ہے کہ یہاں پروگرامنگ میں آپ کے پاس انپوٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ کمپیوٹر کو کوئی ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں اور آؤٹپوٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ کمپیوٹر سے کوئی ڈیٹا لے رہے ہیں آؤٹپوٹ کروا رہے ہیں اس کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایف کوپی میں ہمارے پاس کچھ ٹاپکس نہیں ہیں شامل جو کہ ہارڈ کوپی میں ہمارے پاس موجود ہے ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ cover کریں گے یہاں output function کی definition میں printf کے علاوہ put character اور puts function بھی given ہے printf function کا ہم detail سے پڑھیں گے اس کا syntax اس کی string بغارہ اس کی argument اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں put character function کو اور put s function کو put character اس کے نام سے ہی ظاہر ہے اس کو put 4 بھی بولیں گے اور puts means put string اب دیکھتے ہیں کہ یہ output function ہم کیسے use کر سکتے ہیں the put character function is the function is used to output a single character on the screen اگر آپ put character function use کرتے ہیں تو اس کا syntax کیا ہوگا آپ کے پاس simple اس میں single character میں آپ کو پہلے بھی جیسے بتا چکی ہوں کہ اگر آپ نے ایک سے زیادہ character use کریں گے تو وہ string کہلائے گی اور اگر single quotes میں آپ نے one character دینا ہے آپ نے ایک character کو بھی اگر آپ double quotes میں close کر دیں گے تو وہ string بن جائے گی وہ character نہیں رہے گا تو آپ نے یہ c کی کچھ specific symbols کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کہاں single quote آئے گا کہاں double quote آئے گا دوسری example اس میں آپ کے پاس ہے character m is equal to p یہ بھی single character ہے put character m اس میں m کے اندر جو value ہے p تو اس میں وہ print ہوگی یعنی p print ہو جائے گا put character m کے execution کے بعد تو اس کا ہم example program دیکھتے ہیں program 3 point یہ جو figure 3.1 میں آپ کے پاس given ہے اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس character ch جو ہے وہ ایک variable لیا ہے character type کا اور ایک ch is equal to b اس کو ہم نے b store کر لیا ہے اب put character کے بعد اس کو ہم run کر کے دیکھیں گے تو screen پر print ہمارے پاس کیا ہوگا b اس کو ہم compile کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو run کرتے ہیں تو دیکھیں یہ screen پر آپ کے پاس b print ہو کر آ گیا کچھ بھی آپ اس کے اندر changes کریں گے تو وہ changes بھی as it is reflect ہوں گے اگر اس b کی جگہ آپ capital b کر دیتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ compile کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ نے بھی اپنے programs میں اس طرح changes کرنے ہیں اور اس کو different values کے لیے run کر کے دیکھنے ہیں دیکھیں اب اس میں capital b print ہو گیا ایک اور change جو میں اس میں ضرور کر کے آپ کو دکھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں اگر اس کو double quotes میں store کر دوں اب ایک single character ہی ہے لیکن میں نے اس کو double quotes جو ہے وہ اس میں store کر دیا ہے program کو پھر سے compile کرتے ہیں اور پھر اس کو run کرتے ہیں تو دیکھیں کچھ بھی print نہیں ہوا because that is put character کو ایک character value چاہیے تھی جبکہ ہم نے اس کو string value دے دی تو اس وجہ سے اس نے ہمیں صحیح answer نہیں دیا تو ہم program کو again اسی condition پہ واپس کر دیتے ہیں جس پہ کہ ہماری book میں given تھا اور یہ دیکھیں کہ اگر اسے single quotes میں دیں گے تو وہ بالکل صحیح result آپ کو دے گا اس program میں دیکھیں کہ the first statement in the main is function declares the variable ch as type character and second statement assign the letter b یہ اس کی explanation ہے program کی جو میں نے آپ کو کروا دی ہے اس کی علاوہ ہمارے پاس یہاں جو topic ہے that is a sequence of character اپنے string کس طرح display کروانی ہے a sequence of character is known as string strings are very commonly used in programming language for storing words names addresses sentences etc اب اگر ہم نے کوئی بھی word جو ہے let's say string store کرنی ہے تو کیسے کریں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس جو output function ہے that is puts put as آپ نے without space لکھنا ہے اس کا example program ہم دیکھتے ہیں جو figure 3.2 میں given ہے اس program میں دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے characters کی ایک array store کی ہے array بھی آپ نے study نہیں کی ہے اور دیکھیں گے کہ array کو جب ہم study کریں گے ہم اس کو study ضرور کریں گے چاہیے یہ ہمارے exam کا part ہو یا نہ ہو کیونکہ یہ بہت basic concept ہے اور اس کے بغیر جو ہے programming کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم اسے study ضرور کریں گے تو اب دیکھتے ہیں ہم اس کو ہم نے یہ array store کی ہے جس میں 20 characters ہیں اور strcpy یہ ایک string کا function ہے string copy اس سے ہم نے ایک string copy کر لی محمد علی کے نام سے یہ سوچے کہ کسی کا نام ہے تو ہم نے اس کو name کے اندر store کر دیا اور اب put string کے ذریعے ہم ایک تو simple دو syntax ہمارے پاس اس کے موجود ہیں کہ ہم as it is کوئی string بھی دے سکتے ہیں اور کوئی variable name بھی ایسا دے سکتے ہیں جس کے اندر کوئی string جو ہے وہ sequence of characters موجود ہو تو name variable کے اندر ہمارے پاس یہ پورا sequence of characters جس میں محمد علی space بھی ہے اور اس کے بعد یہ بھی ہے آپ کے پاس given ہے دوسرا second name بھی given ہے تو اس کو جو ہے وہ اب ہم نے اس میں store کیا ہے put string سے ہم اس میں جو ہے وہ یہ پورا name print کر سکتے ہیں اس program کو ہم compile کریں گے اور run کریں گے تو دیکھیں یہ لکھا ہوا گیا hello محمد علی program کے بعد ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں جو book میں given ہے program کی output آپ نے دیکھ لی ہے اس کے بعد ہم check کرتے ہیں کہ دیکھیں first statement جو ہے string variable کو declare کر رہی ہے دوسرا جو ہے آپ کو میں نے explain کر دی ہے سارا code string copy جو ہے یہ function ایک string جو ہے محمد علی کے نام سے اس میں copy کر رہا ہے اور پھر hello میں ایک string print ہو رہی ہے اور name میں دوسری string print ہو رہی ہے یہاں سے دیکھتے ہیں the puts function is puts function ہمارے پاس special purpose function ہے output کرنے کے لیے یہ صرف کوئی string output کر سکتا ہے اس میں اب strings کو concatenate نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی جو header file ہے وہ آپ نے string.age وہ ضرور اپنے program میں add کرنی ہے اگر آپ اس کو use کرنا جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم text, variables, constant, expression printf function میں کس طرح سے use کر سکتے ہیں printf function کو use کرتے ہوئے ہم کیا کیا print کر سکتے ہیں text کر سکتے ہیں constant ہو سکتی ہیں variables کی values ہو سکتی ہیں کوئی expression یعنی پورے کی پورے calculation کو evaluate بھی کروا سکتے ہیں اور یہ سب information ہمیں computer screen پر نظر آئے گی ہمیں سب سے پہلے جو بھی ہم نے concept programming کا اب اس سے فردر پڑھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کا ایک general syntax generic جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے ہمیں اس statement ہے command ہے یا ہمارے پاس کوئی بھی control structure ہے یا function ہے ہمیں سب سے پہلے اس کا ایک general structure دیکھنا ہوگا کہ اس کو use کرنے کے لیے ہمیں کیا کون کونسی concept format کو follow کرنا پڑے گا اور اس میں اتنے ہم arguments دے سکتے ہیں اور ہمیں یہ کس طرح کی چیز جو ہے value جو دیکھا اس کے پہلے آپ نے function کا نام دیکھا اور سنا ہے main function کی form میں main میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے void main void دیکھا پڑا ہے تو c میں جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں یہ والی bracket آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ bracket کی پہچان آپ نے ضرور کرنی ہے small braces کا ایک pair آ رہا ہے چاہے وہ اندر سے blank ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک function ہے اور یہ function ہے تو اس کا یہ اس کا name ہے اور یہ اس کی return value ہے اگر یہ کوئی value return کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس جو main جو function کے نام سے پہلے جو بھی چیز جو variable آ رہا ہے type آ رہے ہیں data type تو وہ اس type کی value return کرے گا اور جو braces کے اندر ہے that is argument تو وہ جب ہم functions detail سے دیکھیں گے تو argument کو اور بھی detail سے دیکھیں گے فیلحال آپ یہاں دیکھیں کہ یہ بالکل آپ in braces کی help سے بتا سکتے ہیں کہ یہ printf بھی ایک function ہے اور یہ اس کے اندر آپ کے پاس دیکھیں دو طرح کی arguments ہیں پہلا control string ہے اور دوسرا ہے list of arguments ان کو ہم parameters بھی کہتے ہیں parameter اور argument میں بھی ایک difference ہوتا ہے ایسی چھوٹے چھوٹے جو questions ہیں ان کے لیے میں الگ سے بھی چھوٹے چھوٹی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ ان کے لیے ڈال دوں گی اور آپ ان سے help لے سکتے ہیں کہ directly کسی concept کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو جب آپ یہ سارا complete پڑھ لیں گے تو پھر ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ چھوٹے چھوٹی ویڈیوز سے بھی learn کر سکتے ہیں control string کیا ہے printf کے اندر کہ آپ کو ای بھی text بتاتے ہیں جیسے ابھی ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ ہم نے دو نمبر کا sum print کیا تھا تو ہم نے اس میں لکھا ہوا تھا the sum of a and b is equal to this تو وہ ایک control string ہے اس control string میں ہمارے پاس کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر simple string ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ اس میں کوئی message جو type کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ نمبر 2 اس میں format specifier ہو سکتا ہے format specifier کے نام سے ہی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ it will specify the format of data اور variables اور values جو وہاں پر print ہونی ہے ان کا format کیا ہے وہ integer ہیں وہ decimal ہیں وہ character ہیں وہ string ہیں floating point ہیں double ہیں long ہیں and so on اور اس طرح ان کا accordingly ان کی values کو وہ print کرے گا اور تیسری چیز اس میں آ سکتی ہے escape sequence format specifiers اور escape sequence ہم آگے جا کے بہت زیادہ detail سے بھی پڑھیں گے escape sequence کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو string print کر رہے ہیں اس کے regular sequence کو escape کرنا ہے اس سے ہٹ کر آپ کسی اور طریقے سے printing کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ escape sequence choose کریں گے اور ان تمام کی help سے جو ہے وہ آپ کے پاس ہم control string کو output device پر display کرتے ہیں اب ان کے list of جو arguments ہے دوسرا پارٹ یہ پہلا پارٹ ہم نے explain کیا control string کا دوسرا پارٹ ہے list of arguments اس کے اندر variables ہو سکتے ہیں اس میں constants ہو سکتے ہیں اس میں پورے کے پورے arithmetic expressions ہو سکتے ہیں اور ان سب کو ہم کاما سے separate کرتے جائیں گے اور اس لحاظ سے اور یہ print کیسے ہوں گے سب سے پہلے double quotes کے اندر جو control string آ رہی ہے ہم یہاں اس example کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اس میں یہ آپ نے پہلے escape sequence چیوز ہوا printf کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ double quotes کے اندر یہ control string ہے اتنی آپ کے پاس یہ control string ہے اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ escape sequence چیوز ہوا ہے back slash n اس کا مطلب ہے new line new line سے یہ print کرے گا یعنی اوپر ایک line blank چھوڑ دے گا اور new line پر آکے یہ text جو ہے screen monitor کی screen پہ display ہوگا the value of a is percentage d یہ percentage d format specifier ہے ان کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے ہم ان کی heading کے اندر جا کے دیکھیں گے and the value of b is percentage d تو یہ دوسرا ایک اور percentage d آ گیا تو یہ دو format specifier آ گئے ایک string یا message آ گیا اور اس کے بعد ایک escape sequence ہے اور یہاں پر ہماری control string complete ہو جاتی ہے اس کے بعد list of arguments تو دو arguments ہم نے اس کو دیئے a اور b کیونکہ ہم نے یہاں دو format specifier جو ہے وہ بتائے تھے کہ یہ دو place holders ہیں جن میں run time پر variable سے یا کسی بھی جگہ سے کوئی کسی expression سے یا کہیں سے کوئی value جو ہے وہ store کرتی جائے گی تو یہ respectively store ہو جائے گا a کی value یہاں پر آ جائے گی جو پہلا format specifier ہے اس میں پہلے variable یا پہلے argument کی value آ جائے گی اور جو دوسرا format specifier ہے اس کے اندر دوسرے variable یا دوسرے argument کی value آ جائے گی آپ کے پاس آپ دیکھیں print ہمارے پاس اب assume کرتے ہیں کہ اگر a کی value جو ہے ہمارے پاس 3 ہے اور b کی value جو ہے وہ 4 ہے تو پھر ہمارے پاس کیا print ہو گئے گا the value of a is 3 and value of b is 4 یہ print of statement کو جب ہم execute کریں گے تو ہمارے پاس output جائے گی اس میں یہی چیزیں آنگے explain کی گئی ہیں کہ backslash آپ کے پاس escape sequence ہے اور percentage d آپ کے پاس جو ہے format specifiers ہیں اور باقی control string ہے a اور b جو ہے وہ argument ہے اور ان کا order یہی رہے گا اگر آپ یہاں پر b, a کر دیں گے تو پہلے جو ہے وہ b کی value اگر 4 ہے پہلے 4 print ہو جائے گی اور بعد میں 3 print ہو جائے گا یعنی وہ sequence اسی کو follow کریں گے تو یہ ہمارا input function complete ہو جاتا ہے یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں یہاں تک ہمارا output function complete ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے input کس طرح سے لینی ہے ابھی تک ہم variables کی values کو ہم assume کر رہے ہیں تو اگر ہم نے اس کی value user سے run time پر لینی ہے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس function available ہے that is scanf function scanf function جو ہے اس کا بھی ایک اپنا format ہے اس کے format کو دیکھتے ہیں پہلے اس میں format specified آتا ہے اس میں کوئی control string نہیں آئے گی اور اس کے بعد اس میں list of variables وہاں پر ہمارے پاس list of arguments تھی یہاں list of variables ہے کہ یہاں پر جو بھی value user keyboard سے enter کرے گا وہ ان variables میں store ہو جائے گی اس کے لیے ہمیں اس کی ایک example جو ہے وہ function کا code دیکھنا پڑے گا یہ اس کا general format ہے اور اس کی example یہ ہے scanf کے بعد ایک percentage d ہے اس کے بعد دوسرا percentage d it means کہ دو format specifier ہم نے اس میں use کیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے m% a اور m% b دو variables use کیے ہیں m% symbol جو ہے scanf میں کس چیز کو represent کرتی ہے that is the address of the variable کہ جہاں پر وہ memory location جہاں پر اس variable نے جا کے store ہو نا ہے اس کو represent کرنے کے لئے یہاں m% use ہو رہا ہے یعنی جہاں پر user جو بھی input کرے گا تو یہ variable a کا جو memory location ہے وہ اگر variable a کے ساتھ m% لگائیں گے تو اس کی memory location کو خود سے access کر کے وہاں پر یہ value جو ہے وہ اس place holder کے ذریعے وہاں پر store کرتے گا اب ہم دیکھتے ہیں example program کے کس طریقے سے ہم use کر سکتے ہیں informant specifiers کو آپ نے جو بھی concept پڑنا ہے جب تک آپ اس کا relevant code خود سے execute کر کے type execute کر نہیں دیکھیں کہ آپ کو concept صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہمارے پاس program figure 3.4 میں ہے آپ بھی جب اپنے programs write کریں تو please ان کو organize کر رکھیں جیسے اس unit کے دیکھیں یہ سارے بھی programs جو ہے یہ میرے پاس dev c میں ان کو type کر کے یہاں پر store کر لیا ہے ان کے figure number کے ساتھ اور یہ میرے programs آپ کو اس ویڈیو کے description میں بھی provide کر دوں گی تا کہ اگر آپ کو کوئی problem ہو تو آپ یہی سے program کو copy paste کر کے بھی دیکھ سکیں کوشش آپ نے کرنی ہے کہ آپ کوئی mistake نہیں سپیس نہیں دینی کسی جگہ پر غیر ضروری اور جہاں سپیس ہے وہاں ضرور دینی ہے یہی فائدہ ہوتا ہے ہمیں کسی IDE میں کسی integrated development environment میں program write کرنے کا editor میں ہمیں ساری facilities available ہوتی ہیں آپ opening bracket open کرتے ہیں تو closing bracket خود بخود اس کے ساتھ پیئر میں آ جاتی ہے تو Dev C میں اگر آپ اس compiler کو use کریں گے تو یہ آپ کے لئے زیادہ آسان ہوگا Turbo C کا compiler تھوڑا سا اس سے آپ کے لئے اتنا زیادہ friendly نہیں لگے گا آپ لوگوں کے لئے although وہ بہت زیادہ experts کے میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ہم اس کو بہت frequently use کرتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں اپنے example program پہ تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے header file include کی اس stdio.h کیوں کہ ہم print for scan of use کر رہے ہیں اور ان دو function کی definition is library file header file کے درمیان اندر موجود ہے پھر ہم دیکھیں main function ہم first number اور scan f کے ذریعے ہم a کے اندر value لے رہے ہیں variable a میں پھر اس کے بعد ہم enter the second number آپ print f میں یہ message لکھیں یا نہ لکھیں اس کا ہماری input پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ double quotes میں ایک just message ایک helping string ہے اس کے جگہ آپ اردو میں کچھ لکھ دیں roman میں لکھ دیں کچھ نہ بھی لکھ even printf کو skip بھی کر دیں تو scan f کی statement ہے اس کی وجہ سے ہمارا program input لے گا تو printf میں message صرف اس لیے display کرواتے ہیں جب program run کریں گے تو ہمیں پتا ہو کہ program ہم سے چاہتا ہے ہم نے کس طرح کی value input کرنی ہے تو a value input ہو گئی b value input ہو گئی پھر ہم نے دونوں کو add کریں گے تو اس کو result c store کریں گے اور یہاں دیکھیں کہ format specify here printf میں کیا ہے یہاں کوئی escape sequence use نہیں کیا اس کے بغیر بھی کچھ چیزیں optional ہوتی ہیں tab کو مختلف طریقوں سے use کر سکتے ہیں اب ہم اس کو run کر دیکھتے ہیں اس program کو یہ ہمارے پاس اس کی output آگئی enter first number let's say کہ ہم first number میں دے دیتے ہیں 5 اور second number میں ہم دے دیتے ہیں 6 تو دیکھیں 5 plus 6 is equal to 11 ہمارے پاس اس میں دیکھیں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آجے گی کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے enter first number پہلا جو آیا تو اس کے result کے طور پر یہاں scanf statement کے لیے cursor blink ہوا تو یہاں ہم نے number 5 دے دیا اس طرح پھر second message display ہوا اور یہاں scanf کے لیے جب cursor blink بھی وہ ہم نے print کر والی تھوڑا سا میں اس کو modify کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں میں اس variable کو skip کر سکتی ہوں اگر چاہوں تو میں delete کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں c variable میں کہتی a plus b اب مجھے program کو compile ضرور کرنا ہے compile کر لیں اور اس اب دیکھیں آپ کے پاس اب دیکھتے ہیں کی کیا فرقاتا ہے کوئی سے دو number ہم دے دیتے ہیں let's say 8 and 2 دیکھیں some is 10 a ہم نے کسی تیسرے variable میں store نہیں کیا لیکن printf میں ہم نے basically ایک expression دیا ہے تو وہ expression evaluate ہو کر اس کا answer ہے وہ یہ بھی ایک طریقہ ہے printf کو use کر نے کا اس program کو ہم نے سمجھ لیا اس کے بعد اب دیکھیں یہاں program given ہے یہاں ایک function آپ کو ہر program کے نیچے نظر آئے گا get ch یا get ch e اس function کو فیلحان ہم discuss نہیں کر رہے اگر آپ turbo c compiler use کر اس میں اس program کی explanation ہے کہ 3 abc آپ کے پاس variables ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس statement terminator آپ نے use کیا ہے پھر printf آپ نے enter a number کہا آپ نے scanf میں اس number کو value لے لی اور اس طرح سے آپ نے دونوں values کو add کر لیا اور format specifiers کی help سے آپ نے آنسر کو print کر لیا 3 printf statement میں scanf function کے بعد ہم next input function دیکھیں گے get ch and get ch function ہیں ان دونوں کا purpose بھی user سے input لینا ہے لیکن single character input لیں گے دیکھیں book میں جیسے clearly written ہے آپ کے پاس given ہے کہ یہ single character لیں گے اور instantly لیں گے یعنی اس میں آپ کے پاس دونوں function کی صورت میں آپ کو کچھ بھی type کرنے کے بعد enter key press کرنے کی ضرورت نہیں امومن ہم کچھ بھی type کرتے ہیں تو enter key press کرتے تب وہ input ہوتا ہے لیکن get ch اور get ch e case میں ہمارے پاس ایسا ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس میں جو ہے وہ آپ دیفرنس جو ہے کیا ہے کہ get ch میں وہ character آپ کو دکھائی بھی نہیں دے گا اور input ہو جائے گا جب get ch e میں at دکھائی دے گا اس کی example میں آپ کو دیتی ہوں کہ for example آپ جب game game کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے اس میں کیا آپ game exit کرنا چاہ رہے ہیں اس game continue کریں گے yes no تو اس صورت میں اگر آپ yes کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا کہ why press کریں اور enter press کریں نہیں آپ جیسے why press کرتے آپ game continue ہو جاتی ہے وہ why جو آپ نے press کیا وہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا تو اس طرح کی input ہم نے لینی ہوتی ہے اس کے لیے get ch اور get ch e جو ہے وہ دو function use کرتے ہیں اس example program given 1 ہے figure 3.6 میں اس program کو دیکھ لیتے ہیں اس میں دیکھیں کہ ہم نے ایک character لیا ch کے نام سے variable لے لیا اور enter a single character ہم user سے کہہ رہے ہیں اور get ch e کے ذریعے ہم اس کو get کر رہے ہیں اس کو compile کر کر run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس میں u press کرتی ہوں تو اب ہم نے اس کو type کر لیا ہے اور دیکھیں پہلے اوپر u نظر بھی آ رہا ہے اس کو دیکھیں میں get ch e erase کر لیتی ہوں اور اب میں اس کو دوبارہ سے compile کر کر دوبارہ run کرتی ہوں اب دیکھتے ہیں اب میں t letter press کرنے لگی ہوں دیکھیں اوپر آپ کو t نظر نہیں آ رہا جب کہ t آپ کے پاس strike کیا ہوا نظر آ رہا ہے it means کہ اس نے input لیا ہے لیکن وہ input show بھی نہیں کی یہ get ch function کا purpose ہے اور اگر آپ اس کو e لگائیں گے get ch e it means get character e کو اور اس کو جب up run کریں گے تو آپ دیکھیں q press کروں گی میں تو q آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو اس طرح scanf کے علاوہ یہ دو function are جو ہم input کے لیے use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا function جو ہم use کر سکتے ہیں that is get character get character میں ہم پورا character جو ہے وہ user سے لیں ch is equal to get character اس میں بھی آپ کے پاس ایک character ہی display ہوگا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں program number figure 3.8 میں اس میں دیکھیں ہم نے character لیا ch اور user سے کہا کہ اس کو یہ character ہم type کر کے دکھائے اور وہ ch کو اس میں character t write کروں گی اور اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد مجھے enter press کرنا ہے اب آپ کو بہت clearly فرق سمجھ میں آگیا ہوگا کیونکہ اس میں جیسے ہی میں get ch یا get ch e میں کچھ بھی character type کرتی تھی تو enter key press نہیں پڑتی تھی وہ رکھتی نہیں تھی سکرین وہا پر لیکن یہ program میں آپ کو دوبارہ execute کر کر دیکھ میں نے u type کر دیا اب blink cursor it's waiting for the enter key جب تک enter key press نہیں کروں گی یہ variable میں جا کے store نہیں ہوگا اور اگلے line output نہیں ملے گی تو یہ آپ کے پاس get ch get ch e ch ar ان تین function کا difference آپ کے پاس ہو گیا next آپ کے پاس function gets جیسے آپ نے puts پڑا ہے put string get get s یعنی gets کا function use ہوتا ہے gets کے function میں آپ دیکھیں کہ اس کا program 3.10 دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے gets جو ہے name کروا یا ہے ہم نے کوئی array character کی ہم نے array تو لی ہے لیکن اس کو ہم کسی array کسی loop کے ذریعے fill نہیں کروا رہے اب آپ نے arrays نہیں پڑی اس لیا کوئی concept بہت اچھے طریقے سے شاید سمجھ نہ آئے لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ user سے name type کروائیں گے اب دیکھتے ہیں ہم اس کو compile کر کرتے ہیں اب ہم اس پہ لکھتے ہیں name let's say ali یہ میری name with space type کر دیا enter کرتے ہیں دیکھیں space کے ساتھ پورا نام آپ کے پاس جو ہے اس میں store ہو گیا ہے یعنی یہ پوری character کی جو string ہے وہ store ہو گئی ہے اب اس کو میں ایک دفعہ پھر run کروں گی اور اس میں میں آپ کو تھوڑا سا اور difference بتاتی ہوں let's say i write it mohammad ali jina qai de aza enter کرتے ہیں دیکھیں یہ پوری string آپ کے پاس type ہو کر آ گئی اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس میں کیا special بات ہے اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لیکن ہم نے 20 characters کی string store کی تھی لیکن اب ہمارے compiler اور IDE جو ہے بہت پرانے version کے اگر آپ بات کریں turbo سی میں شاید یہ 20 characters سے زیادہ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا یہ آپ کے بس compiler to compiler اور platform to platform بھی vary کرتی ہے اگر آپ اسے count کریں تو یہ string 20 سے زیادہ لمبی ہے لیکن اس نے پوری string کو hold بھی کر دیا ہے اور print بھی کر دیا ہے تو run time پہ اس نے string کا size پورا change کر دیا ہے تو size سے زیادہ string جو ہے آپ کا variable یہ function لیتا ہے یا نہیں لیتا next ہمارے پاس that statement terminator statement terminator سمicolon جب compiler c language کا compiler اسے encounter کرتا ہے اس کو read کرتا ہے تو وہ understand کرتا ہے کہ ایک statement یا function پورا complete ہو گیا ہے اور اگر اس کو semicolon نہیں ملے گا line ابھی continue ہے ہم physically جو new line میں press کر دیتے ہیں enter press کر کے یہ compiler کے لیے بلکل readable نہیں ہے statement terminator کو understand کرنے کے لیے میں تھوڑا سا پہلے والے program میں change کر دیتی ہوں فار example میں scanf کا function اور printf کا ایک ہی line پر لے آتی ہوں تو اب دیکھیں کہ اور اسی طریقے سے یہ والا printf یہ بھی میں یہاں لے آتی کوئی space بھی نہیں میں ایکسٹرا دے رہے اب میں اس کو دوبارہ سے compile کرتی ہوں اور اس کے بعد execute کرتے ہیں اس program کو run کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس کوئی change نہیں آیا ہمارا program اس طریقے سے چال رہا جیسے پہلے چال رہا تھا یہ statement terminator جو ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے چاہے ہم multiple statements کو فزیکلی جو ہماری آنکھ کو نظر آ رہی ہے وہ ایک ہی لائن ہے لیکن statement termination جو ہے that is indicated by semi colon symbol اور یہ بہت important ٹائپ کرتے ہوئے تو اس لئے دوسرا جو ہے next line پہ error آ جاتا ہے تو اس لئے آپ نے اس کو بہت غور سے اس کے لئے کمپلیٹ فارمیٹ جس کے مطابق اس کی ویلیو پرنٹ ہونی چاہیے یہ تیسری چیز کیا ہے کہ جیسے اگر آپ نے دو کولم میں 3 digit کی width میں آپ نے ویریابلز کو پرنٹ کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا numbers جو ہوتے ہیں ان کے alignment ہوتی ہے for example ones اور 2 آپ نے بچپن میں ones and tens کی digits پڑی ہیں تو دیکھیں یہ 1 2 یہ آپ کے پاس ones پلیس پر آ رہے لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ 10 لکھنا ہے تو آپ 10 یہاں پر لکھیں گے کیونکہ آپ اس طرح 1 2 یہ آپ کے پاس ones پلیس ہے آپ نے numbers ابتدائی classes میں پڑا ہوگا کہ آپ کے پاس o لکھا آتا ہے ones کے لیے اور tens کے لیے t لکھا آتا ہے تو آپ کے پاس اگر آپ 1 لکھنا ہے اگر آپ یہاں پر لکھیں گے number 10 تو یہ 10 نہیں ہے کیونکہ آپ نے 10 پلیس پر کچھ نہیں لکھا 10 پلیس پر کس طریقے سے number print ہوں گے تو یہ تیسری چیز ہے یعنی ایک تو اس کی data type دوسری اس کی field bit اور تیسرا اس کا format یہ تین چیزیں جو ہیں ہم format specifier کے ذریعے control کرتے ہیں اب آپ کو نیچے کچھ format specifiers given ہیں ابھی تک %D تو آپ نے use کر کے دیکھ لیا ہے that stands for decimal integer percentage i ہے یہ integer ہے ان دونوں میں کچھ difference ہے جو آگے ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس %LD that is for long decimal integer اب آپ نے long data type تو پڑھی ہے اس طرح %F جو ہے یہ floating point کے لیے % E exponential notation کے لیے جو ہم نے دیکھا تھا کہ E کے بعد جیسے any number like ہم کہتے 1.1 into 10 raised to 2 تو 10 raised to 2 کی جگہ E 2 لکھا جائے گا اس کو بھی practically perform کر کے دیکھ لیں گے اور %C بھی ہم use کر کے دیکھ ہے ASCII code بھالے program although کہ وہاں پر آپ کے لیے یہ اتنا meaningful نہیں تھا تو میں آپ کو وہ program بھی دکھا دوں گی اور ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ %C کا کیا مطلب تھا اس ٹوپک کے ساتھ ہی ہم اس لیکچر کو کمپلیٹ کرتے ہیں ابھی تک ہم نے جو ٹوپک کور کی ہیں ان میں اگر کوئی problem ہو تو آپ ضرور پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں thank you very much